موسیقی موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں طائر خان امید ہے آپ سب لوگ خیر خریت سے ہوں گے ابھی ہم اپنے ڈیرے پہ آئے ہوئے ہیں آج کو ضروری کام کرنے ہیں جیسے سپریے وغیرہ جو گندم کا ہے وہ پہلا سپریے کریں گے آج تو ابھی ہم صبح صبح نکلے ہیں مطلب صبح اٹھتا ہے بندہ ناشتہ کرتا ہے لیکن ٹائم کا بلکل ہمیں اندازہ نہیں ہوتا بہتنی تیزی سے گزر آئے تو ابھی صبح گھر سے نکلے ہیں میں آگے روڈ بھی رپیئر ہو رہا ہے تو یہ روڈ تقریباً ستارہ اٹھار سال تو ہو گئے میں دیکھ رہا ہوں اسی طرح ہی تھا ابھی آکے اس حکومت نے کوئی ایکشن لیا ہے مطلب یہ اب بننا شروع ہوا ہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے اتنا سفر تھوڑا سا زیادہ ہی ہے تو اس وجہ سے سفر کا جو ہے نا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے تو ابھی آیا ہے آج دھوپ بھی بڑی تیز ہے ابھی میں جیسے کھڑا ہوں نا ایک جگہ پہ کھڑے رہنا تو دھوپ بڑی تیز لگتی ہے صبح صبح تو ویسے سردی ہے جب تک بارشیں نہیں ہوتی اللہ کرے آپ دعا کریں اللہ کرے بارشیں ہو جائیں سب کسان جو ہیں وہ پریشان ہیں بھئی ٹائم پہ بارشیں نہیں ہو رہی تو اگر ٹائم پہ بارشیں ہو جائیں تو ویسے بھی آج کال جو جیسے مہنگائی کا دور آ رہا ہے تو اخراجات جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں تو یہ کاشکاری کا جو کام ہے نا پہلے کوئی مطلب اتنے خرچے نہیں ہوتے تھے لیکن اب جیسے چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں کھادے مہنگے ہوتی جا رہی ہیں تو مجھے نہیں سمجھ لگ رہی بھئی ہم اتنا خرچہ کرتے ہیں اور ہمیں کوئی مطلب انکم نہیں ملتی مطلب وہ کہہ لیں بھئی جو ہم نے اوپر لگایا ہوتے ہیں جو خرچہ کیا ہوتا ہے اس سے بھی اوپر یہ کام چلا جاتا ہے مطلب ہمیں وہ انویسٹمنٹ جو ہم نے کی ہوتی ہے ہمیں کوئی پروفٹ نہیں ملتا تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں اللہ ہم ہم سب کے جو لوگ ہیں جو کاشکاری کر رہے ہیں اللہ ان کے سب کے رسک میں برکت دے تو انسان کی نیت پہ سارے ڈپینڈ کرتا ہے انسان جیسی محنت کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو صلح بھی ویسے دیتا ہے تو ابھی انشاءاللہ آج کام سٹارٹ کرتے ہیں اپنی طرف سے تو پوری محنت کر رہے ہیں تو آپ لوگ بھی ویڈیو جو دیکھ رہے ہوتے ہیں دعا کیا کریں کہ ہمارے لئے آسانیہ پیدا ہوں اور آپ کے لئے بھی آسانیہ پیدا ہوں تو ابھی نکلتے ہیں جو روٹین کے کام ہے وہ کرتے ہیں تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کنو جو کیا نام ہے کنو تو ایسے نہیں پکا ہوا لیکن یہاں جو ہمارے پاس فروٹر کے کچھ پودے کھڑے ہیں ان میں آپ کو وہ چیک کرتے ہیں شاید آپ کو وہ دکھاتے ہیں کتنے میٹھے ہوئے ہیں پہلا تو نہیں تھے نارمل ہی تھے لیکن کنو ابھی کھانے کے لائک نہیں ہے ابھی تھوڑ کھٹا ہے یہ جی اس طرف یہ کنو کی درخت ہیں سارے یہ ہے فروٹر فروٹر ویسے ہر بندے کی پساند ہوتا ہے کنو بھی بڑا مزدار ہوتے ہیں لیکن یہ ابھی یہ ماشاءاللہ پگ ہیں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اس میں سے کوئی بیسے سارے میٹھے ہوتے ہیں ابھی یہ چیک کرتے ہیں بسم اللہ بہت میٹھا ہے ماشاءاللہ مجھے نہیں اندازہ نہیں تھا بیتنے میٹھے ہوں گے اور چیک کر رہا ہوں پہلی دفعہ اور ماشاءاللہ میرے تو بھئی فیوریٹ آئے گے کنو بھی فیوریٹ ہیں لیکن یہ اب میٹھے ہو گیا ہیں ابھی شکر آئے کوئی کھانے کے لئے کوئی چیز ملی ہے ورنہ کنو جو بھی توڑو اندازہ کھٹا ہی نکلتا ہے میں نے ایک کھاتا ہے بھاس جی پینک دیتا ہے اس لئے میں کنو کو اب ہاتھ ہی نہیں لگاتا ابھی ماشاءاللہ بڑے میٹھے ہیں پینک دیتا ہی نکلتے ہیں دوسری ڈیری کی طرف اور وہاں جا کے جو کام ہے وہ کرتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا سا جو دوسری جمین ہے اس سے تھوڑا سا یہ دور ہے پہلے ہم ادھر آتے ہیں پھر ادھر جاتے ہیں ابھی وہاں جاتے ہیں وہاں چائے شاہ اور کام کرتے ہیں کیونکہ ہم جب بھی آئے تو چائے پینے کو بڑا دل کرتے ہیں موسیقی 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 ابھی ہم ادھر پہنچ گئے ہیں تو یہ جیسے یہ تو شروع سے لگائی تھی نا ان کو سپورٹ دی تھی ٹینیاں کو تو ابھی باقی جو ہیں ان کو بھی سپورٹ دیں گے وہ پھل وغیرہ صحیح ہے یہ جیسے یہ اب نیچے ہوا ہے اس کو ہم سپورٹ لگائیں گے انشاءاللہ موسیقی یہ گندم ہے ہماری یہ سارے تقریباً گندم لگی ہوئی ہے یہ بھی ماشااللہ نکر رہی ہے یہ جیسے لینہ اس میں تو ہم نے سارے لگا دی تھی یہ بھی ماشااللہ کئی جو ٹینیاں تھی وہ نیچے گری ہوئی تھی یہ جیسے اب یہ سپورٹ لگی ہوئی ہے اس طرح ہم سپورٹ لگا دیں گے باقیوں کو بھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سپورٹ لگی ہے تو اس کا ٹوٹنے کا خطرہ کام ہے اب بلال صاحب لگا رہے ہیں اس کو ٹیک کیونکہ ان کا ماشااللہ وزن اتنا زیادہ ہوتا ہے یہ اب لگ گئی توڑے تلے دبا لیں زمین دے بیچ دبا ایسے نا کپس میکنے ایسے نا ہمیں کپس کپس ٹھوٹنے کپس ایسے ایسے موس ابھی ہم یہاں سے کام سے پھارے گا ہوں کہ ہم جا رہے ہیں کیونکہ سپریہ ہو نہیں سکا کیونکہ ہماری مشین خراب ہو گئی تھی تو ابھی کیا نام ہے یہ بھوک بڑی سختہ لگی ہوئی ہے یہاں کی مشہور چلیبیاں کھاتے ہیں اس کے بعد چائے وغیرہ پیئی کے پیر گھر کے لئے روانہ ہوں گے یہاں کی چلیبیاں بڑی مشہور ہیں شہر سے بہت دور پڑھ جاتی ہیں لیکن تیتری بزدار جلیبی ہے نا بھئی شہر میں اس طرح کی ملتی نہیں ہے ملتی کی طرح کی ملتی ہے اس بہت دور پڑھ جاتی ہیں اس بہت دور پڑھ جاتی ہیں شہر سے بہت دور پڑھ جاتی ہیں مارشال انڈ کی جیلیبی ہیں سرگودہ سلوالی روڈ پہ ان کی شاپ ہے تو مارشال انڈ کی بہت ہی زبدیس جیلیبی یہاں علاقے میں بہت مشہور ہے شہر بھی اس طرح کی نہیں ملتی جیلیبی ہم اکثر شرپیشن کھانے کے لئے آتے ہیں بہت مزدار ان کی جیلیبی ہوتی ہے موسیقی 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 لیکن جو کام کرنے والے تھے وہ کھوڑے بہت ہو گئے ہیں تو دین کا پتہ ہی نہیں لگا جیسے عام روٹین میں دین کا پتہ ہی نہیں لگتا تو انشاءاللہ آج کی آپ کو ویڈیو پسند آئے گی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ کسی اچھی ٹوپک پر ویڈیو لے کر آؤں گا میں اصل کام اتنے ہوتے ہیں میرے پاس ٹائم میں نہیں ملتا ویڈیو بنانا کیلئے تو دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ